بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے این اے سیونٹی فائیو ڈسکا کے زمنی انتخاب کے بارے میں یہ ایک بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ گزشتہ کچھ روز سے یہ خبروں میں بھی ہے مریم نواز نے بھی وہاں پہ جلسہ کیا ہے اور کافی سخت بیانات دیئے ہیں اس سے پہلے ایک مبینہ طور پر جو ہے وہ اطاولہ طرح صاحب کی گرفتاری کا بھی واقعہ پیش آیا اس پہ حکومت کا جو رد عمل آیا وہ بھی ٹی وی سکرینوں کی زینت بنا رہا لیکن آج ہم گراؤنڈ سیچویشن کی بات کریں گے کہ کس پارٹی کا کتنا ووٹ بینک ہے دوہزار اٹھارہ میں جو جماعتیں مین جماعتیں ہیں بڑی تین چار انہوں نے وہاں پہ اس حلقے میں کتنے کتنے ووٹ لیے اور اب ان کے امیدواروں کی کیا پوزیشن ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں عمر خیام صاحب یہ ہم نیوز میں یہاں پہ اسلامباد میں پروڈیوسر ہیں اور ان کا ابائی حلقہ یہ ہے نے سیونٹی فائب ابھی یہ جو ہے وہ لما بلما اپ ڈیٹس بھی لے رہے ہیں اور اس حلقے کو کور کر کے بھی آ رہے ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے نئی سوچ کے نام سے جس میں ٹوٹل انہوں نے جو ہے وہ حلقے میں ہونے والی کمپین کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اگر آپ مزید جو ہے وہ معلومات لینا چاہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ان کے چینل کو ضرور وزٹ کریں آج اس ویڈیو میں بھی ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ڈسکا بازار کا انہوں نے وزٹ کیا ہے لوگوں سے انٹریکشن کیا ہے انہوں نے پی ٹی اے کے امیدوار کا بھی انٹریویو کیا ہے نورلیگی رہنماوں کے بھی انٹریویوز کیے ہیں اور ابھی یہ حلقے سے ہو کے آ رہے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ حلقے کی ہسٹری کیا ہے اور اب کے وہاں پہ کیا حالات ہیں کیا پی ٹی اے جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ یہ سیٹ جو ہے وہ پی ٹی اے جیت جائے تینکیو سو مچ عمر آپ نے ہمیں ٹائم دیا مجھے بتائیے گا ذرا یہ حلقہ کیا ہے کتنے امیدوار ہیں ووٹر کتنے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں کس پارٹی کے کتنے ووٹ تھے یہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا اچھا عمران یہ کہنا کا بلس لگتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو اس وقت جو مین پارٹیز ہیں وہاں پہ پاکستان مسلم لگ نون پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک پاکستان اب کون زیادہ ووٹ لے گا یہ بہت تینوں جماعتوں میں نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے اچھا تحریک لبیک بھی تحریک لبیک میں نے جب عوامی سروے کیا وہاں بے بزار میں مین بزار دسکا پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہلکہ ہے اس کا جو فیصلہ کون ووٹ ہے وہ سیٹی دسکا دیفائن کرتا ہے کیونکہ اس کی تینتیس ٹوٹر یونین کونسل ہیں جس میں چھے یونین کونسل دسکا کی ہیں اب بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ آپ دوسری یونین کونسل سے ایک امیدوار لیڈ لے کے آ رہا ہے لیکن جب وہ تحریک لبیک میں آتا ہے تو اس کی جو بکیہ لیڈ ہے وہ کم ہو کر وہ خسارے میں تبدیل ہو جاتی ہیں لاسٹ لیکشن میں بھی ایسے ہوا امیدواروں کے ساتھ کو وہ دوسری یونین کونسل سے لیڈ لے کے آ رہے تھے دسکا میں ان کو خسارے کا سامنا ہوا تحریک لبیک کا یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کافی عوامی سروے میں لوگ سامنے آئے ہیں دسکا سیٹی میں لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے کیونکہ لاشٹ لیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صحیح افتخال ورحسن شاہ تھے جو وفات ہو گئی جن کی انہوں نے ووٹ لیے ایک لاکھ اور کچھ ٹھاؤزنڈ کے قریب اور جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے علی اصد ملی بھی اسی وقت تھے انہوں نے اکسٹ ہزار ووٹ لیے اس وقت جو ان کی ہار کا مین وجہ تھی وہاں بھی ایک ازاد امیدوار تھے عثمان خالد عثمان خالد نے ستاونہ ہزار ووٹ لیے وہ بسیکلی میرے خیال میں وہ بھی پی ٹی اے کی ٹکٹ کے امیدوار تھے لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو اس کے بعد انہوں نے ازاد الیکشن آراد ستاونہ ہزار ووٹ لیے اس دفعہ وہ خموش ہیں انہوں نے گویا کہ ایک تقریب میں انہوں نے برپور حمایت کا اعلان کیا لیکن ہمیں پوری اس کمپین میں جو علیہ صد ملی کی کمپین ہے اس میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ خطرے کا باعث سمجھا جا سکتا ہے طریقہ انصاف کے لیے کیونکہ وہ ووٹر جو انہوں نے ستاونہ دار مجھے یہ بتائیں کہ عثمان ڈار نے جو ایک اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے وزیراعظم سے درخواست کی اور پھر ان کو ان کے عوضے سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے تو عثمان ڈار کی حلقے میں پریزنس کا کوئی فائدہ ہوگا بلکل فائدہ ہوگا کیونکہ دیکھیں جس طرح مریم نواز کل گئی اس کا زمنی انتخاب میں آپ کو بھی علمیہ کے لوگ جو جنرل ایکشن ہوتا ہے اس کے بدکم پولنگ سکتا ہے اب یہ جو بڑے بڑے امیدوار حلقے میں ہیں یہ لوگوں کو متحرق کرنے میں ایک اہم رول پلے کریں گے جو کہ کر رہے ہیں میں عثمان ڈار کو پچھلے پانچ انسو کور کیا انہوں نے دور ٹوڈور لوگ گھروں میں جا رہے ہیں گاؤں کے گھریوں میں ان کو میں نے دیکھا ان کے ساتھ میں نے جب ان سے سوال کیا ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے وہ ریلیوں کی ریلی نکالنے کی حق میں نہیں دیکھنے اچھا وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ بڑی برادریوں کون سی ہیں اور کون سی برادری اس وقت کس کے ساتھ ہے اچھا بڑی برادری ہیں کیونکہ ہم ڈسکا سٹی کی بات کرتے ہیں ڈسکا سٹی میں جو مین برادری ہے وہ مغل برادری ہے جس کا تقریباً 80% ووٹ ہے تحصیل ڈسکا میں اس کے بعد انساری برادری ہے ارائی برادری ہے جٹ برادری ہے لیکن یہ جو پچھلے ہفتے مغل برادری جو اہم فیصلہ کیا یہ ایک طریق پہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ مغل برادری صفہ پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ہی مسلمی نون کو کرتی ہے اور اس کا ووٹ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے ڈسکا میں کسی بھی پارٹی کے لیے اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکا کا جو سٹی کا ووٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوا ہے اس دفعہ جو پہلے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تھا وہ مسلمی نون کے حق میں ہی جاتا تھا اب وہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوا ہے اور اس ووٹ کو تحریک انصاف جیت میں اہم کردار ادا کرے گا اچھا وہ جو ایک تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار تھے اور پھر انہوں نے آزاد الیکشن لڑا 57,000 ووٹ لیے تھے اور جو علیہ السید ملی کے کتنے ووٹ تھے 61,000 اچھا ان دونوں کے ملا کے جو ووٹ ہیں وہ اس کے برابر بنتے ہیں وہ اس سے زائد بن جاتے ہیں اچھا پھر بھی وہ زائد بنتے ہیں نہیں نہیں پھر ان دونوں کے مجموعی طور پر نون لیگ کے جو وننگ کینڈیٹس ہیں ان سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو مطلب ہم اس کو سامب اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر یہ دونوں وہ صاف نیت کے ساتھ علی اسجد ملی کا ساتھ دیں تو پھر تو علی اسجد ملی کے چانسز بن سکتے ہیں لیکن بس صورت دیگر کیونکہ اب وہ تحریک لبیک نے بھی کٹ لگانا ہے تو پی ٹی اے کے امیدوار کو وہ نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں علی عمران تحریک لبیک جو ہے چودہ ہزار ووٹ لیے چودہ ہزار ووٹ جو ہے میں نے وی لاغ میں یہی بات کی کہ یہ جو طریقہ لبیک کا ووٹ ہے یہ جو کچھ مکشہ طریقہ انصاف اور پاکستان مسلم لیگنون اس میں جیت کو ڈیفائن کرے گا یہ ووٹ صحیح اب جو عثمان خالد صاحب کا ووٹ تھا بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حمایت کا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ کسی بھی جلسے میں ہم اس کو ساتھ نہیں دیکھا تو یہ ایک پیپلز پارٹی کہاں پہ آئے ساتھ ہے پیپلز پارٹی تو وہاں پیڈی ایم کے سپورٹ کر رہی ہے خیر ان کا صحیح زہیر علیہ السنس آپ تھے تو ان کے کوئی اتنے اتنے زیادہ ووٹ نہیں ہے باکستان پیپلز پارٹی کے اتنا کوئی ووٹ میک نہیں ہے تصیل لس کا میں تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نیک ٹو نیک ہے لیکن کون کون سے ایسے فیکٹر ہیں کہ جو کسی بھی پارٹی کی جیت کا باعث بن سکتے ہیں میں نے اس لیے کہا کہ میں نے جب دسکا میں دیکھا جو جلسے جلوس چل رہی تھے ہمیں پاکستان مسلم لیگنون کے بڑے بڑے جلسے دیکھ رہے ہیں پاکستان طریقین صاحب بھی کر رہی تھی لیکن پاکستان طریقین صاحب کے جو جلسے تھے اتنے بڑے نہیں تھے ان کے بڑے نظر آئے مین بات آپ کو پتا کہ زمنی انتخاب میں حکومتی مشینری جو ہے اثر انداز ہوتی ہے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے تو ابھی وہاں پہ کوئی حکومتی مشینری جو ہے اے سچ تو ہمیں نظر نہیں آئی لیکن جو باکستان مسلمی قنون ہے وہ الزام لگا رہی ہے بار بار کے حکومتی مشینری کا استعمال ہو رہا ہے ہوتا ہے اس سے انکار کوئی نہیں کرتا ہوتا ہے لیکن جیسے یہ کل ایک ڈراما ہوا اتاہ دارگا وہ ایک ڈراما ہی تھا وہ اس میں صداقت نہیں تھی وہ ایک اسلے کا گاڑی میں اسلہ تھا اسلہ برامت ہوا وہ جو وہاں جو گاڑی میں لوگ تھے ان کو گرفتار کیا تو اتاہ دارگا نے اپنی وہ جیسے کہتے ہیں ایڈوٹیزمنٹ پپلیشمنٹ کرنے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھانے والی پولیس کے گاڑی وہ پھر فلیش بھی ہوا اس میں کوئی ریالٹی نہیں تھی صحیح ہے تو اس میں اب فائنل شیپ انیس کو انیس کو سامنے آئے گا جو بھی معاملہ یہ کہنا کہ میں آگئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کا بل از وقت ہے کہ پاکستان مسلم نے جیتے گی یا پاکستان تحریک انصاف جیتے گی یہ پھر فائنل یہ بھی بتا دیں کہ حلکے میں پی ٹی آئی کی جو وہ لیڈرشپ ہے اس میں کون کون سے بڑے نام ہیں جو حلکے میں گئے ہیں ابھی میں نے جو دیکھا ہوا ہم کے عثمان ڈار تو وہیں پہ ہی ہیں اور ہم نے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کو دیکھا پھر ہم نے پریزیڈنٹ جو تحریک انصاف کے سیف الانیازی ہیں وہ وہاں پہ ہیں اور بھی دو تیزرانے اچھے یہ اگرال میں سے سیالکورٹ کی ابھی بتا دیں کہ سیالکورٹ میں ٹوٹل کتنی قومی اسمبلی کی سیٹے ہیں اور مسلم لیقنون کے پاس کتنی ہیں حمران زیرا سیالکورٹ جو ہے وہ تقریباً شروع سے ہی تحریک انصاف مسلم لیقنون کا گھر ہے وہ اس کو قلعہ سمجھتے ہیں چار قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں چار کی چار دوہزار ٹھارہ میں مسلم لیقنون نے اکثریت کے ساتھ جیتی ہیں گیارہ سبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جس میں دس سبائی اسمبلی کی سیٹیں مسلم لیقنون کے پاس ہیں ایک سیٹ جو ہے وہ بہر زمان ہے مسلم لیقاہف کے انہوں نے جیتی اور انہوں نے شکست اس کے بھائی جو امیدوار ہیں بھی نشین افتخار آپ نے سنا کہ یہ ابھی ہلکے سے آئے ہیں تو اس لیے ان کے پاس بڑی مستند ریبورٹ میں یہاں ایک اور ایڈ کروں گا مسلم لیقنون پاکستان تحریکن صاحب کے اہدداروں نے مجھے فون کیا اور اس سروے کیونکہ میں نے لیٹر سروے کے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا صورتی آرل کی تو میں نے ان کو کہا کہ ہلکا اس طرح نہیں ہے جس طرح آج دس دن پہلے سمجھا جا رہا تھا ٹف مقابلہ ہوگا باکستان تحریکن صاحب اتنی آسانی سے اس سیٹ کو نہیں لے پائے گی دیکھیں ظاہری سی بات ہے حکومت اپنا پورا زور لگائے گی اور یہ اگر سیٹ مسلم لیقنون جیت جاتی ہے تو جو پی ڈی ایم کی ایک مومنٹ ہے اس کے لیے یہ تھوڑی سی اکسیجن کا ایک درجہ رکھتی ہے کہ یہ حکومت کے خلاف بیانیاں بنانے میں تھوڑا ان کو مدد ملے گی اپوزیشن کو کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں حکومتی پالیسیوں سے تنگ ہیں اس لیے وہ حکومت کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بات بھی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ جو 2018 کا جنرل الیکشن ہے چار کی چار سیٹیں مسلم لیقنون کی گیارہ میں سے دس سبائی سمبلی کی سیٹیں بھی مسلم لیقنون کی تو مسلم لیقنون کا گڑھ ہے قلعہ ہے عمر ڈار جو ہے عثمان ڈار یہ جو ڈار برادران ہے وزیراعظم عمران خان کی مکمل سپورٹ کے باوجود بھی یہ خواجہ آصف کو دونوں الیکشنز میں شکست نہیں دے سکے تو اس لیے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بڑی سردھڑ کی بازی لگائی ہوئی ہے انہوں نے جان توڑ کوشش کر رہے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے اس پہ ہم بلکل بھی پرڈکشن نہیں کریں گے کیونکہ بقول عمر کے وہاں پہ صورتحال ہی ایسی ہے کہ دو بندے آپ کو پی ٹی کے ملتے ہیں تو چار آپ کو مسلم لگ نون کے بھی مل جاتے ہیں کہیں پہ آپ کو تین پی ٹی کے ملتے ہیں اور تو جا کے دو جو ہے وہ آپ کو مسلم لگ نون کے بھی مل جاتے ہیں اس لیے کوئی بھی حتمی پرڈکشن کرنا مشکل ہے انشاءاللہ جب یہ پولنگ ہو جائے گی الیکشن ہو جائے گا تو پھر بھی ایک اور ویڈیو ہم عمر کے ساتھ اس پہ کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی thank you so much